بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے عطیق احمد آج ہے ہماری گرافکس ڈیزائننگ کی کلاس نمبر 38 اور آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے لیئرز پینل ان ایڈوبی ایلیسٹریٹر لازٹ کلاس میں جب میں نے آپ کو تھوڑا سا میش جب آلی کلاس میں ڈسکس کی تھی اس میں نے آپ کو جسٹ تھوڑا لیئر کا دیا تھا آورویو دیا تھا کہ کیسے اپنے نیو لیئر کرنی ہے ویزیبیلیٹی کا بتایا تھا تو آج ہم پورا پینل ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ تو میرے لیئر ٹاپ کی سکرین پہ آ جائیں اچھا لیئر کو اوپن کرنے کے دو طریقے ایک تو آپ ونڈو میں جائیں اور یہاں سے آپ اوپن کر سکتی ہیں آپ کے پاس لیئرز کا دیا گیا ایف سیون شارٹکٹ کی ہے دوسرا یہ کہ جو سی سی ورین یوز کر رہے ہیں وہ یہاں سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اور جن کے پاس سی اے سکس ورین ہے لائک اگر میں ونڈو میں آؤں ورک سپیس ایسنشل کلاسکس اب سی اے سکس والوں والوں کا کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہوگا ٹھیک ہے وہ یہاں سے آکے رہا لیئرز کا پینل اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے میں فیلال دوبارہ سی سی ورین والے انٹر فیس میں جا رہا ہوں اوکے تو میں ان لیئر والے پینل کو اٹھا کے باہر لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ کے پاس بائی ڈی فالٹ پینل اس طرح اوپن ہوگا لیئر کا ٹھیک ہے اب لیئرز بیسکلی آپ کے پاس ہوتی گیا ہیں لیئر بیسکلی آپ کے پاس ایک کہہ سکتے ہیں کہ سٹیپ با سٹیپ آپ نے کچھ چیز ڈیزائن کرنی ہے ٹھیک ہے ایک سٹیپ پہ آپ نے ایک چیز ڈیزائن کرنی ہے پھر دوسرے سٹیپ میں دوسری پھر دوسری سٹیپ میں دوسری تو وہ ایک سٹیکنگ آرڈر میں ٹھیک ہے ون بے ون جو سٹیپس ہوں گے وہ آپ کی لیئرز ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم نیو لیئر کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آکے ہم کریئٹ نیو لیئر کر سکتے ہیں جب جیسے آپ نیو لیئر کرنے کے لیئر کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں لیئر ٹو آگی جو لیئر ون ہے بائی ڈی فالٹ وہ آپ کے پاس یہ جو بائی ڈی فالٹ آپ کو جو بیگراؤنٹ ہے ٹھیک ہے جو آپ کی یہ آرڈ بوڈ ہے یہ آپ کے پاس لیئر ون ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کام کرنا ہے کس پہ اگلی لیئر کے اوپر ٹھیک ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نیکس نیو لیئر لے کے اس کے اوپر کام کریں تو میں نے یہاں سے لیئر ٹو لے لی اب لیئر ٹو لے لی تو اس کی کچھ پروپٹی سمجھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس ویزیبیلیٹی کا بٹن دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیٹس پوز میں لیئر ٹو سیلیک کرتا ہوں اور یہاں سے میں آکے ریکٹینگل لے لیتا ہوں اور اتنی ریکٹینگل ڈریک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں میرے پاس لیئر ٹو سیلیکٹیڈ تھا اور اس میں بلو کیا آگیا کلر بیچ بھی یہ آپ کے پاس پرویو بینڈو ہے چھوٹی سی یہ آپ کے پاس بلو کلر آگیا ہے یہاں پہ آئے تو تو آپ کا اوبجیکٹ اب ہو گیا ہے لکھ ٹھیک ہے آل رائٹ اور اس کے بعد آگے آج ہیں آپ کے پاس ایک چھوڑا سا بٹن دیا گیا اس پہ اگر کلک کروں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک اور لیئر بیچ میں نظر آئے گی اب یہ آپ کی لیئر ٹو کیا ہے مین لیئر ہے مطلب مین لیئر ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو نیچے آپ کے پاس جتنی بھی لیئرز ہوں گی آپ کی سب لیئرز ہوں گی آپ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں یہاں سے اگر میں کوئی ریکٹنگل لے لوں دیکھیں جتنی میں ریکٹنگل دیکھتا ہوں اتنی آپ کی سب لیئرز بھی زیادہ ہو رہی ہیں صحیح ہے لائک دیس ٹھیک ہے اوکے ان سب کو میں سلیک کر کے اب جیسے اب سب کو سلیک کیے دیکھیں آپ کی سب جو سب لیئرز ہیں یہ والی ساری اس پہ دیکھیں آگے ریڈ ریڈ آگیا ہے مین کے ساری سلیکٹ ہوگی تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے دوبارہ سے لے لیتا ہوں ایک ریکٹنگل اور اس بار میں تقرباً اس کی دو کوپیز لے رہوں یہاں تک ٹھیک ہے تین کوپیز لے لیتے ہیں اس کی اب ایک یہ کمی آپ کی آگی ایک یہ والی کمی ہے ایک یہ کمی ہے اب جب آپ سب لیئرز میں آتے ہیں نا ٹھیک ہے مینز کی یہ آپ کی پاس یہاں سے سب لیئرز اوپن کریں گے ٹھیک ہے اب جو والا باکس میں let's suppose میں یہ میڈر والا باکس سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے میں نے میڈر والا باکس سیلیکٹ کیا تو آپ کی یہ والی لیئر سیلیکٹ ہوگی کیسے پتا چلے گا کہ یہاں آگے آج ہے تو آپ کے پاس یہ ایک option دیئے گا click to target drag to move ٹھیک ہے mean کہ آپ نے اگر کسی specific object کو target کرنا ہے اب for example میں اس لیئر کو آکے اس کو select کرتا ہوں ٹھیک ہے جب میں نے اس کو select کیا تو آپ کا یہ والا object یا جو rectangle ہے یہ select ہوگی means کہ اس کو میں نے target کر لیا اگر میں اس کو آکے click کرتا ہوں تو یہ والا target ہوگی ہے صحیح ہے اب یہ تو option تھے آپ کی پاس کہ آپ نے one by one sub layers کو کیسے target کرنا ہے آپ کسی بھی لیئر کو target کر سکتے ہیں اگر میں اس کو target کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر transform mode آگے means کہ یہ select ہوگی اگر اس کو کرنا چاہوں تو یہ والی select ہوگی اگر میں اس کو close کروں close کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ آکے ایک بار click کروں means کہ sub کو ایک بار target کر لوں تو یہ آپ کی تینوں sub layers یا تینوں rectangle select ہو جائیں گی تو یہاں پہ اگر میں open کروں دیکھیں آپ کی تینوں sub layers یہاں پہ جس پہ red red eye select ہو گئی ہیں صحیح ہے all right اب میں دوبارہ سے کیا کرتا ہوں ان دون تینوں کو delete کرتا ہوں ٹھیک ہے delete کرنے کے بعد next کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ نیچے آجائے آپ کی یہاں سے layer delete بھی کر سکتے ہیں اگر for example میں layer one delete کرنا چاہوں layer one select کی اور یہاں سے آپ delete کر دیں اب جب last جو ایک layer ہوتی ہے وہ کبھی بھی delete نہیں ہو سکتی آپ نے لازمی ایک new layer لینی ہے تب جا کے آپ کی پچھلی layer یہاں سے delete ہوگی صحیح ہے تو ہم یہاں سے new layer لے لیتے ہیں اگر سے اوکے اب new layer کے ساتھ آپ کے پاس ایک اور option دیا گیا create new sub layer صحیح ہے اب جیسے میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ آپ کے پاس جب new man layer ہوتی ہے اسی کی آپ کے پاس نیچے sub layers ہوتی ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو select کریں اور یہاں سے ایک sub layer create کر سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اب یہ layer two کی sub layer کونسی ہے layer four اگر آپ layer four کو select کریں اور یہاں سے آپ click کریں create new sub layer اب layer four کی ایک اور sub layer آگی ہے اب layer four کی sub layer layer five ہے layer five پہ click کیا اور یہاں سے کر لیتے ہیں ہم create new sub layer اب layer five کی sub layer آگی layer six ان سب بھی sub layer کی main layer آپ کے پاس کونسی ہے ہے لیئر ٹو ٹھیک ہے آل رائٹ اچھا ویسے سب لیئر کا اتنا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہو جی گا ٹھیک ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے دوبارہ سے ایک لیئر لے لیتے ہیں اب آپ چاہیں تو ہر ایک اوبجیکٹ کو ون بے ون لیئر میں بھی ڈراغ کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو ایک لیئر میں بھی رہ کے سب کچھ ڈراغ کر سکتے ہیں اب فارزمپل اگر میں نے لیئر ٹو سلیکٹ کی ہوئی ہے تو میں اس کے اوپر اگر ایرٹ وہ ایک ریکٹنگل بھی ڈراغ کرتا ہوں یہاں سے ایک سٹار بھی ڈراغ کر لیتا ہوں ایک سرکل بھی ڈراغ کر لیتا ہوں اب میں نے یہ تینوں اوبجیکٹ اے کی لیئر ٹو کے اوپر ڈراغ کی ہے بڈ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اس کے اندر مزید سب لیئر ہیں اب سب لیئر کیسے بنیں گی جو جو اوبجیکٹ آپ ڈراغ کریں گے اس کا ان کی سب لیئر خود بخت بنتی جائیں گے ٹھیک ہے all right اب اسی طرح کل جو میں نے آپ کو option بتایا تھا اگر آپ toggles visibility کے اوپر آکے control پہ holdا کے click کرتے ہیں تو out and mood میں آپ کا یہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کو دوبارہ on کرنا ہے تو control پہ holdا کے اس پہ click کریں تو on ہو جائے گا log کرنا ہے تو آپ log کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے تینوں کو select کرنا target کرنا ہے تو یہاں پہ آگے click to target کریں تو یہاں سے آپ اس کو target کر سکتے ہیں پھر آپ easily اس کو move کرنا چاہیں گا ٹھا بھی تینوں کو move کر سکتے ہیں اس کو remove کرنا چاہیں تو آپ control پہ holdا کے اس کو click کریں تو یہ آپ کا normal mood میں آ جائے گا صحیح ہے all right ان سب کو select کرتا ہوں delete کرتا ہوں اچھا next آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے layer 2 تو آپ اس کے اوپر double click کریں تو آپ اپنی layer کو rename بھی کر سکتے ہیں for example میں یہاں سے دیتا ہوں digital 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 layer ٹھیک ہے sorry ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ اس layer 3 کو edit کرنا چاہیں means کہ یہ ہمارا background ہے تو میں اس کو double click کرتا ہوں یہاں سے کہا لے تو background layer ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے آپ layer کی numbering کر لیں تو آپ کو کافی easy رہے گا ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ سے یہاں پہ آکے ایک new layer create کرتے ہیں اور اس بار میں یہاں سے ایک polygon drag کرتا ہوں ٹھیک ہے like this all right اب اگر آپ اس layer کے اوپر آکے double click کریں نا double click کرنے کے بعد یہاں سے بھی آپ layer کا option ایک open ہو جائے گا یہاں سے بھی layer کا نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کون سا color ہے green green color basically وہ والا ہے جو آپ کا یہ transform mood میں جو color ہے نا یہ آپ کا green color ہے یہاں سے آپ چاہیں تو اپنا color layer کا change کر سکتے ہیں یہاں سے آپ okay کر دیں اور یہاں سے بھی آپ okay کر دیں تو اب آپ دیکھیں یہ آپ کو جتنا بھی area select ہے یہ pink ہو گیا اور یہ جو آپ کی red line جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی آپ یہ دیکھیں pink ہو گیا یہ جو green تھی یہ pink ہو گیا اس کا یہ مطلب تھا ٹھیک ہے اوکے اس کو select کرتا ہوں delete کرتا ہوں میں اس layer 3 کو اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز سیکھتے ہیں کہ کیا ہم دو تین layers اس کو اگٹھے select کر سکتے ہیں for example layer 3 کو بھی select کرنا ہے layer digital layer اس کو بھی select کرنا ہے background کو بھی select کرنا ہے obviously آپ ایک layer کے اوپر click کریں shift پہ hold رکھیں اور جس last layer یا جو layer آپ کی next ہوگی اس کے اوپر click کریں تو آپ کی وہ ساری layer select ہو جائیں گی means کہ اگر میں نے layer 3 سے background layer تک select کرنی ہے ساری بیچ میں جتنی بھی layers ہیں تو آپ shift پہ hold رکھیں background layer پہ آکے click کریں وہ select ہو جائے گی but اگر میں چاہ رہا ہوں sorry میں چاہ رہا ہوں کہ میں layer 3 کو صرف select کروں اور background layer کو select کروں digital layer کو select نہ کروں تو آپ layer 3 کو select کریں control پہ hold رکھیں اور background layer کو select کریں تب آپ کی یہ دو layer select ہو جائیں گی ٹھیک ہے میں simple آپ کو یہاں سے کرواتا ہوں let's suppose ہمارے پاس ایک یہاں سے new layer لی ایک ہمارے پاس دیا گیا ہے کیا polygon ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم again ایک new layer لیتے ہیں اور اس layer پہ ہم drag کر لیتے ہیں کیا چیز star ٹھیک ہے and اس کے علاوہ اب basically میرے پاس تین layers ہیں layer 3 layer 2 اور digital layer ٹھیک ہے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ layer 3 کو نیچے لے کے ہوں ٹھیک ہے اب layer 3 کو آپ select کریں اس drag کریں سب سے نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے it means اس کا کیا مطلب ہوا basically مگر control z کروں for example اگر آپ کا یہ star یہاں اوپر ہے اور اس کا color میں کر لیتا ہوں یہاں سے let's suppose red ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہ جو star والی layer ہے یہ سب سے top کے اوپر ہے اس کے بعد polygon والی layer آگی اس کے بعد background والی layer آگی ٹھیک ہے اس کو میں background کر لیتا ہوں اس کو background کر لیتا ہوں ٹھیک ہے background اب میں چاہ رہا ہوں basically آپ کا یہ جو star ہے نا یہ star والی layer یہ اس polygon کی پیچھے چلا جائے آپ اس layer کو drag کریں یہاں نیچے ٹھیک ہے تو آپ کی star کیا ہوگا یہ اس polygon کی پیچھے چلا جائے گا mean کہ آپ کی layer اوپر والی نیچے آ جائے گی صحیح ہے اب layer 3 layer 2 کے نیچے ہے یہ آپ کا star جو ہے نا یہ آپ کی layer 3 تھی یہ اب layer 2 کے نیچے آگیا ٹھیک ہے next آج ہے تو یہاں سے میں دوبارہ سے کیا لے رہا ہوں ایک circle لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں کچھ مزید میں rectangle بنا رہا ہوں ایک یہ والی ٹھیک ہے اور اس کا میں red color کر دیتا ہوں and اس کا color ہم کر لیتے ہیں کیا یہاں سے green ٹھیک ہے اوکے اب میں یہ blue والا circle جو آنا اس کا color میں یہاں سے eye dropper سے یہ grey لے اٹھا رہا ہوں یہ والا ٹھیک ہے اور اس circle کو میں یہاں پہ right click کرتا ہوں arrange bring to front اب یاد رکھیں کہ یہ سارا کام ہم نے کس پہ کیا ایک ہی layer پہ کیا means کہ یہاں سے اگر دیکھوں تو اس کی sub layers بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہا رہا ہوں just آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی clip mask clip mask کیسے کرتے ہیں اوپر آپ کا clip ہوتا ہے پیچھے آپ کے mask ہوتے ہیں اگر میں ان سب کو select کروں mean اوپر والا آپ کا object clip آ گیا اور نیچے آپ کے mask آ گئے layer کے panel میں آئے اور یہاں نیچے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک option دیا گیا make release clip mask اس کے اوپر click کریں تو کیا ہوگا کہ آپ کا یہاں پہ clip mask ہو گیا object صحیح ہے جتنا آپ کا circle تھا اتنا آپ کا پیچھے mask clip ہو گیا اب اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو جو بھی mask اس کو easily edit کریں like یہ red والا part اس کو اب edit کرنا چاہیں blue والا part اس کو اب edit کرنا چاہیں green والے part کو اب edit کرنا چاہیں کر سکتے ہیں even کہ آپ اپنے clip کو بھی آگے پیچھے دیکھیں move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ چیز masking والی class میں discuss کی تھی کہ آپ نے clip کو کیسے individually edit کرنا ہے اور mask کو پیسے آپ نے edit کرنا ہے اگر کسی نے وہ class نہیں دیکھی تو description میں link ہے وہ class جا کے دیکھ سکتے ہیں all right میں سب کو select کر کے delete کرتا ہوں اچھا دوبارہ سے میں یہاں سے ایک new layer لیتا ہوں اور یہاں سے rectangle drag کرتا ہوں ٹھیک ہے next آج ہے تو آپ کی پاس یہاں پہ ایک دیا گیا option locate object کا اچھا locate object کیسے work کرے گا for example اگر میرے پاس یہاں پہ ایک اور rectangle ہے جس کا color یہاں سے blue ہے ٹھیک ہے اور اس کی اور copy لے لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کی ایک اور copy لے لیتے ہم یہاں پہ اور اس کا color بھی blue کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کافی سارے object ہیں دو تین چار پانچ جتنے بھی object ہیں ٹھیک ہے آپ نے کسی ایک object کو locate کرنا ہے اپنے artboard میں for example میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا blue جو آنا یہ اگر اس کی پیچھے چلا جائے میں نے اس کو locate کرنا ہے تو locate کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں آپ نے جس چیز کو locate کرنا ہے for example اگر میں اس چیز کو locate کرنا چاہ رہا ہوں یہ rectangle اس کے اوپر click کیا تو یہ والا چیز locate ہوگی اگر اس کو locate کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ locate ہوگی اس کو locate کرنا چاہ رہا ہوں یہ locate اگر اس کو locate کرنا چاہ رہا ہوں تو پیچھے وہ چیز locate ہو جائے گی ٹھیک ہے پلس اب یہ تو میں نے locate اس sense میں بتایا کہ آپ جس کے اوپر بھی click کریں گے target کریں گے وہ آپ کی چیز obviously locate ہو جائے گی ٹھیک ہے جو basically یہ والا option ہے نا یہ والا option اگر اس کے اوپر آپ click کریں نا ٹھیک ہے let's suppose اگر میں نے کونسی چیز میں نے یہ والا object select کیا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ object select کیا ہوئے اور یہاں layer میں دیکھیں تو اب بھی میرے پاس یہ ہلکا سا آپ کو green نظر آ رہا ہے means کہ یہ red والی layer جو نا by default but میں نے blue select کیا ہوئے اگر میں اس blue کو select کرتا ہوں ٹھیک ہے doesn't matter کہ آپ نے sub layer کونسی آپ کا cursor کونسی sub layer کے اوپر ہے میں نے object select کیا select کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ جاتا ہوں کس پہ locate object جب locate object پہ آ کے click کرتا ہوں نا تو یہاں سے ہمارے جو line جو ابھی green ہوئی تھی sorry blue ہوئی تھی وہ اٹھ کے یہاں اوپر آگئے دیکھیں یہ ساری آپ green کر دیا means اس نے یہ والی sub layer ہمیں locate کر کے دے دیا means کہ ہم نے جو object select کیا اس کو layer کے panel میں آ کے locate کر دیا for example اگر میں یہاں سے یہ red select کرتا ہوں جب میں نے red تو select کیا red select کرنے کے بعد ایک option کیا ہوا یہاں سے کہ ایک یہ تو آپ کا target والا option ہو گیا but ہم اگر یہاں سے اس کو locate کرتے ہیں تو آپ کی اسی layer پہ آپ کا cursor آ جائے گا mean وہی layer آپ select ہو جائے گی تو یہ کچھ ہی sense میں آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ آپ اس object کو بھی locate کرنا چاہیں اس کی layer تو آپ just object کو select کریں select کرنے کے بعد just یہاں پہ locate object پہ آ کے click کریں click کرنے کے بعد آپ کی وہ والی layer select ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اتنا ویسے use میں نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی آپ object لے رہے ہیں کون سی layer لے رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے ان سب کو delete کرتے ہیں میں layer 2 پہ رہ کے ایک اور object drag کرتا ہوں red box ایک drag کیا میں نے ٹھیک ہے next option یہاں پہ آجنے تو آپ کے پاس دیا گیا collect for export اب collect for export basically کیا ہے کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے object کو اگر select کرتے ہیں select کر کے اگر یہاں سے collect for export کریں گے تو آپ assessed export میں چلے جائیں گے سیدھا اب assess export کیا ہے ونڈو میں آئیں اور یہاں سے آپ open کر لیں assessed export آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے files format والی ایک class پڑھی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ٹائم میں آپ نے کیسے object export کرنا ہے اس میں ہم نے assessed export پڑا تھا اگر کسی نے نہیں دیکھی class نیچے description میں لنک ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب میں اس red object کو select کر کے یہاں سے کرتا ہوں assessed collect for export اس کے اوپر جیسے میں click کرتا ہوں تو آپ کا وہ object کیا ہو گیا assessed export میں آکے یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے مطلب اس کی ایک layer یہاں پہ آ گیا صحیح ہے اگر میں یہاں سے layer ہوں کیا چیز ایک star layer ہوں but star layer ہوں ٹھیک ہے اب جیسے میں نے star لیا تو obviously star کی ایک sub layer بن گی آپ نے جب بھی یہاں سے collect for export کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر آپ main layer پہ رہ کے اس کو collect for export کریں گے تو main layer میں جتنے بھی آپ کے پاس sub layers ہوں گی نا وہ ساری یہاں پہ export ہوں گی means کہ آپ دیکھیں star بھی یہاں پہ ہو گیا export اور آپ کے rectangle بھی ہو گی but اگر آپ نے صرف ایک object کو mean ایک sub layer کو collect for export کرنا ہے تو آپ اس layer کو select کریں اس sub layer کو select کریں اور یہاں سے آپ کر دیں اس کو کیا collect for export اب دیکھیں آپ کا صرف یہاں پہ ایک star آیا ٹھیک ہے اوکے اب assessed export کیوں کرتے ہیں آپ کو پتا بھی ہے کہ ہم نے اگر jpg میں png میں کوئی formats نکالنے ہو ایک time ہے تو ہم یہاں سے easily نکال سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں میں زیادہ اس کی طرف نہیں جا رہا میں اس کو یہاں سے cancel کر رہا ہوں all right اب میں layer 2 کو یہاں سے delete کر رہا ہوں یہاں سے ایک new layer لے لیتے ہیں اور اس کا نام میں کر دیتا ہوں digital circle ٹھیک ہے اب let's suppose یہاں سے میں لے لیتا ہوں کیا ایک rectangle red color کا ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں blue اس کی ایک اور copy لے لیتے ہیں اس کا color ہم کر لیتے ہیں یہاں سے green اس کی اور copy کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں ہم یہاں سے تھوڑا سا dark blue ٹھیک ہے اب میں نے یہ چار boxes لے لیے ہیں ایک ہی layer پہ digital circle و layer پہ اور یہاں سے دیکھیں تو آپ کی چار sub layers آ گئی ہیں صحیح ہے اوکے اب جب ان چاروں کو آپ select کرتے ہیں تو obviously یہاں پہ آپ کی پاس ایک red show ہوتا ہے mean کی indicate کر رہا ہے کہ آپ کی چار objects یہ main layer selected ہے ٹھیک ہے اب next آ جائے تو آپ کی پاس کچھ مزید options ہیں وہ options کے ہیں وہ ہم discuss کر لیتے ہیں یہاں fly out button میں آئیں یہاں پہ کچھ دو تین options ہیں ایک آپ کی پاس دیا گیا release to layer sequence ایک آپ کی پاس ہے release to layers built ٹھیک ہے first of all ہم دیکھتے ہیں کس کو release to layer built release to layer built کیا کرتا ہے اگر let's suppose میں اس کے اوپر آکے click کرتا ہوں click کرنے کے بعد اس نے کیا کیا basically اس نے کام یہ کیا کہ آپ کی جو main layer تھی اس کی جو sub layer ہے اس کی آگے مزید اس نے sub layers بنا دی number 1 ٹھیک ہے number 2 یہ کہ اس نے ایک کام یہ کیا کہ پہلی جو یہ layer number 3 layer 4 ہے layer 5 layer 6 ٹھیک ہے layer 3 میں اس نے چاروں object select کی ہے means کہ ایک دو تین چار یہ دیکھیں چاروں selected ہیں layer 4 میں آئیں تو آپ کے تین select ہو جائیں گے میں یہاں سے آپ کو hide کر دکھاتا ہوں let's suppose اگر آپ کے باس layer 3 ہے اگر میں اس کو hide کرتا ہوں دیکھیں آپ کے تین object آگے اگر میں layer 4 کو hide کرتا ہوں تو آپ کے دو آگے اگر layer 5 کو hide کرتا ہوں تو آپ کا ایک آگے اگر layer 6 کو میں hide کرتا ہوں تو آپ کا none مطلب کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو مطلب layer 6 ایک object layer 5 دو objects layer 4 تین objects layer 3 آپ کے کتنے آگے چار object آگے ٹھیک ہے ایک تو کام یہ کرتا ہے دوسرا یہ کہ ان سب کی sub layers mean کہ اگر layer 3 میں دیکھیں تو اس کی ایک دو تین چار obviously اس میں چار باکس تھے تو چار اس نے sub layer بنا دی ٹھیک ہے اسی طرح layer 4 میں آ جائیں تو اس میں تین باکس تھے تو تین اس کی sub layers آگے layer 5 میں آپ کے دو باکس تھے دو sub layers آگے layer 6 میں آپ کا ایک باکس تھا تو ایک اس کی sub layer آگے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کا sequence ہے اوکے اب next option آپ کے پاس کونس ادھر یہ آ جائیں تو آپ کے پاس next option دیا گیا ہے کونسا اس layer کو میں select کرتا ہوں اور یہاں پہ دیا گیا release to layer sequence اچھا اس سے ہم layers کا ایک sequence بناتے ہیں sequence کیوں بناتے ہیں اگر ہم نے اپنا artwork جوانا وہ export کرنا ہے کس میں photoshop میں یا پھر after fact میں کسی software میں تو obviously اگر ہم photoshop میں اگر export کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ photoshop میں سارا کام layer by layer ہوتا ہے ٹھیک ہے illustrator میں چلے ہیں ہم پھر جوانا وہ layer کی پرواہ نہیں کرتے ہم اسی پہ کام کرتے رہتے ہیں اور کسی پہ object کو select کر لیتے ہیں but photoshop میں ہم ہر ایک layer کو individually select کرتے ہیں اور اس پہ work کرتے ہیں تو ہم نے اگر illustrator سے کوئی artwork photoshop میں لے کے جانا ہے تو obviously ہم نے اس کو layer by layer لے کے جانا ہے تاکہ ہم وہاں پہ جا کے اس کو ہر layer کو easily edit کر سکیں اس کا color change کر سکیں ٹھیک ہے تو release to layers کیا کرے گا اس کے اوپرہ آکے main layer کو select کریں release to layer sequence پہ آگے click کریں تو اس نے کیا کیا ہر layer کو آپ کو individually کر کے دے means کہ layer 3 layer 4 layer 5 layer 6 آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس کے بیچ میں آپ کے پاس اس کی sub layer آگیا as it is دیکھیں this one ٹھیک ہے but اس میں وہ built in والا case نہیں ہے جو last ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے اب آپ چاہیں تو اپنی اس layer کو select کریں means کہ آپ کے پاس سب ساری layers آگئی ہیں ٹھیک ہے this one یہ آپ کے پاس blue والی ہے اور اسے blue کی sub layer آگئی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس green ہے green کی sub layer یہ آپ کے پاس یہ hlka blue اس کی sub layer یہ red کی آپ کے پاس layer اور sub layer آگئی ٹھیک ہے اب آپ چاہیں تو آپ اس کو easily photoshop میں جا کے اپنی layers پر work کر سکتے ہیں اب next کیا آپ کے پاس دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ بتا یہ آپ کے پاس preview ہے preview window چھوٹی سی یہ والی جو white والی ہے this one ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک thumbnail بھی تو آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں سے آج ہیں panel options میں یہاں سے آپ اس کو large کر دیں اور ok کر دیں اب آپ دیکھیں اس کا thumbnail کافی بڑا ہوگیا means کہ آپ layers کو دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے all right تو یہاں تک تھی basically آپ کی آج کی class important class تھی آج ٹھیک ہے layers بعض جو آنا وہ ہم layer by layer work کرتے ہیں illustrator میں اتنا ہم layers کو consider نہیں کرتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم ایک کی جو آنا وہ layer پہ کام کرتے ہیں اور objects کو individualist select کر لیتے ہیں but in photoshop میں ہم اس چیز کو زیادہ جو نا وہ focus کریں گے layer کے اوپر تو but پھر بھی آپ کو چیزوں کو idea ہونا چاہیے یہ کہ layers کیا ہوتی ہیں layers کو کیسے use کرنا ہے امیدہ آپ کو آج کی class پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو like کر لیں اگر میرے چینل پہ نیو ہوتے چینل کو subscribe کریں دوستوں کے ساتھ share کریں اور description میں link ہے facebook کا community کا اس کو join کریں اپنا کام share کریں تو ملتے ہیں پھر کل کی class میں تب تک کے لیے اللہ حافظ